اسلام علیکم اس شخص کا نام ہے عبدالسلام دعوت اور یہ ویڈیو ان کی وائرل ہے اس وقت اس ویڈیو میں یہ بلکل سٹارٹ میں یہ نظر آتے ہیں اس کے بعد ایک بچہ ہے جو اپنے ہاتھ یوں جوڑ کر اس کے چہرے کے اوپر خوف ہے بلکل پندرہ سولہ سال کا یہ معصوم سا بچہ لگتا ہے اور گبرایا ہوا ہے درم ہے خوف میں اس ویڈیو کے اندر جو کچھ کہا گیا ہے چاریس پہ انتالیس سیکنڈ کی ویڈیو ہے یہ بھی میں آپ کو سلوا دوں گا لیکن میں آپ کو زبانی ایک مطبع بتا دیتا ہوں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہے ہوا ایسے ہے کہ یہ شخص عبدالسلام دعوت جو اپنے آپ کو پکا مومن سمجھتا ہے اس نے اس شخص اس بچے کو یہ بلکل چھوٹا سا بچہ یہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہے یہ زلبدین سندھ کا واقعہ ہے اور وہاں پر اس بچے کو زدو کوپ کر رہا ہے اس پر جبر کر رہا ہے اس کو زور زبدستی پکڑ کر اس کو گندی ننگی گالیاں دے کر کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے بھگوان کو اپنے خدا کو ننگی اور گندی گالیاں دو وہ گالیاں اتنی گندی ہیں کہ میں یہاں پر نہیں چلا سکتا یوٹیوب کمیونٹی کے خلاف ہے ٹھیک ہو گیا یہ بچہ وہ گالیاں اپنے خدا کو مجبوراں دیتا ہے اپنی جان کی بخشش کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے اس درندے سے بچنے کے لیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو مذہب کا محافظ کہتا ہے اپنے آپ کو محب رسول کہتا ہے اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے اس بچے کو زدقوب جو کر رہا ہے اس سے بچنے کے لیے یہ بچہ اپنے بھگوان کو اپنے خدا کو گندی گالیاں دیتا ہے اور تو اور اس کے بعد یہ شخص کہتا ہے کہ آپ اللہ اکبر کے نعرے بھی لگاؤ اور اس کے پاس یہ بچہ یہی کرتا ہے جب مجبور ہوتا ہے پکڑا جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے اور پھر یہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اس کا جواب آپ کو کیسے دیا جاتا ہے کشمیر کے اندر جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں نا یہ ان کے دشمن ہیں اور ان کے سرپرستی کرنے والے وہ بھی اسلام کے مذہب اسلام کے خدا کی قصہ مذہب کے دشمن ہے اسلام کے دشمن ہے پاکستان کے دشمن ہے کشمیری بہن بھائیوں کے دشمن ہے گجرات کے اندر حیدرباد دکن کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے دشمن ہیں یہ لوگ یہ فلسطینی بہن بھائیوں کے دشمن ہے اب اگر کوئی اسرائیلی فوجی اٹھتا ہے اور فلسطین کے اندر کوئی معصوم بچی اور بچے کو پکڑتے ہیں ان کو ننگا کر کے ان کی ویڈیو بنا کر ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے اللہ اور اپنے رسول کو گالیاں دے آپ کے اندر تو بڑا جوش اور جذبہ ہے گا آپ کہیں گے میں ابھی جاؤں جا کے فلسطین کو ازاد کرو اسرائیلی قابض فوج کو وہاں سے ختم کر دو یہی اگر کشمیر میں ہوتا ہے یا ہندوستان میں ہوتا ہے جو ہوا بھی ہے وہاں پر پھر آپ کہتے ہیں مودی بڑا ظالم ہے آر ایس ایس بڑا ظالم ہے وہ ظالم ہے اسرائیلی ظالم ہے بلکل ظالم ہے یہ آپ خود کیا کر رہے ہیں کہ آپ اس کی مضمت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے آپ لوگ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بدنصیبی جو ہمیں سامنے دیکھنی پڑی ہے ہمارے ساتھ جو ہوا ہے جو اسلام کے ساتھ ہوا ہے جو پاکستان کے ساتھ ہوا ہے جو اسلام اور پاکستان دشمن نے کیا ہے اس کی اوقات ایک ڈرائیور کی ہے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس کا بیگراؤنڈ ٹوٹلی ایک مذہبی ہوگا اس کی پروفائل پر لبائی کیا رسول اللہ نکھا ہوا ہے فیس بک کی پروفائل پر مذہبی پوسٹے شیئر کرتا ہے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے تھوڑا بہت ٹھیک ہے جو اس کی فیس بک پروفائل سے پتا چلتا ہے ویڈیو بھی ابھی کی نہیں ہے کافی عرصہ پہلے کی ہے خود اس کے موبائل سے یا کوئی غلطی اس سے ہوگی یا کسی دوست کو دکھائی ہوگی پھر اس کو رحم آیا ہوگا کہ یہ کیا کر رہے اسلام کے ساتھ اس نے پھر ویڈیو وائرل کی ہے تو دو تین مہینے کی پرانے کی ویڈیو ہے دو تین ماہ پرانی ویڈیو ہے جو ابھی وائرل ہوئی اور اس کے بعد اس کو پولیس نے اریسٹ کیا سندھ پولیس نے جب اس کو اریسٹ کیا تو اریسٹ کرنے کی تصویر آپ لوگ دیکھیں کتنے کوئی عزت کے ساتھ اس شخص کو اریسٹ کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں فریش ہے بالکل کپڑے شپڑے پہنے ہوئے یقینا پرفیوم شرفیوم لگایا ہوگا اس کی وجہ ہے پولیس کو ڈھر آتا ہے خوف آتا ہے ایسے لوگوں سے اگر ابھی دو مولوی اٹھ کر کہہ دے کہ جناب یہ مجاہد اسلام ہے یہ مجاہد ختم نبوت ہے اور سات آٹھ سو شہریوں کو لے کے چھڑ پڑے تو بھائی پولیس کے لئے تو تھانے کے اندر پولیس ٹیشن کے اندر رہنا جو ہے وہ مصیبت بن جائے گی وہ اس کو فوراں چھوڑ دیں گے پھر وہ بچہ بھی پشتائے گا پھر وہ پورے کا پورا قبیلہ جو ہندو قبیلہ وہاں پر رہ رہا ہے وہ بھی پشتائے گا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے یہ کوئی آخری واقعہ بھی نہیں میں آپ کو بتا دوں ابھی دو دن پہلے کا واقعہ ہے اس کو ساتھ ہمسایہ جو مسلمان تھا جس کا رہم قاسم خیلی ہے اس نے اپنی بہن بنایا بہن بنا کر اس کو اغواہ کیا اغواہ کر کے اس کو حفظ بیجا میں رکھا اس کے بعد اس کو کہا کہ تم مسلمان بنو پھر مجھ سے نکاح کرو یہ پہلا واقعہ نہیں ایک ہزار واقعہ سالانہ اس طرح ہم کر رہے ہیں پاکستان کے اندر یہ ہو رہے ہیں میں آپ کو ہندوستان کی ریپورٹ نہیں دے رہا ہندوستان پر تو ہمیں بہت جوش آتا ہے مودی پر سارا کوئی ڈالتے ہیں رسس پر ڈال دیتے ہیں ہندو انتہا پسند تنظیموں پر ڈال دیتے ہیں ادھر ہم کس پر ڈالیں ہم ادھر ہم اگر کسی کا نام لے لینا کہ یار اس کو اس جماعت کی سرپرستی حاصل ہے یا اس تنظیم کی جو ہے اس کے ساتھ پشت پناہی ہے یا اس کے ساتھ یہ نسبت رکھتا ہے تو بھائی آگے سے کہتے ہیں کہ آپ گستاخے فلانا مولوی بن چکے ہیں یہ در تو ہم گستاخے مولوی بھی لگا دیتے ہیں بارال توہین مذہب کا مقدمہ اس شخص کے خلاف درج ہو چکا ہے میں آپ کو یہ چیز واضح کر دوں کہ یہ ویڈیو جب وائرل ہوئی تھی اس میں کسی مولوی کسی مذہبی جماعت نے کوئی اتنی محنت مشبتت نہیں کی کہ اس پر ایف آیا درج ہوئی ہو یا اس کی مضمت کی گئی ہو بلکہ پاکستان کے لبرل پاکستان کے روشن خیال پاکستان کے ترقی پسند لوگ جن کو آپ لوگ کہتے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے جن کو آپ لوگ کہتے کہ یہ انجیو سے فنڈنگ پر چلنے والے لوگ ہیں ان لوگوں نے اس غریب کے لیے اس مجبور بچے کے لیے چھوٹے معصوم کے لیے آواز اٹھائی چوبیس گھنٹوں کے اندر اس شخص کو گرفتار بھی کیا گیا اس کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوا ہمیں پتہ ہے پروٹوکول میں گرفتاری ہوئی ہے سزا نہیں ہوگی اس کے اوپر وجہ کیا ہے کہ وہ ہندو کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا ادھر گواہی دینا پڑے گی تو کیا وہ مسلمانوں کے خلاف جو مجورٹی میں ہے وہاں پر ان کے خلاف کوئی گواہی دے گا عدالت کے اندر نہیں دے گا وہ تو معورہ عدالت اس کو قتل کر دیں گے آپ دیکھ لیں توہین کے واقعات معورہ عدالت ہی قتل ہوئے نا زیادہ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا منوٹی میں ہے وہ کمزور ہے ہم سے ہم لوگ تو بھائی طاقتور ہے یہاں پر ہم نے تو اپنے پرچم میں وائٹ رنگ مختص کیا وہاں ان لوگوں کے لیے منوٹی کے لیے کوئی ہم سے بھیگ تو نہیں مانگتے نا اپنے حق مانگتے نا اپنا حق جو ان کو ملنا چاہیے بلکہ ان کو مانگنا ہی نہیں چاہیے ہم تو ان کا حق ان سے چھین رہے ہوتے ہیں ان کی عبادت کا حق ان سے چھین رہے ہوتے ہیں بھئی ان کو یہ بندہ مطلب کہ اس کو کس نے اس کی تربیت کی کس نے اس کی ذہن سازی کی ہے ایک ڈرائیور اوقات کچھ بھی نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی رشوت کھاتا ہوگا شراب پیتا ہوگا میں آپ کو بتا دوں ہر قسم کے الٹے سیدھے کام کرتا ہوگا لیکن یہاں پر اس کو جناب اس کو نمبر کس چیز کے ملنے مذہب کیونکہ ادھر پتا ہے اس کو میں طاقتور ہوں میں صرف لوگوں نے کھڑے ہونا ہے ابھی بھی کانفیڈنٹ ہوگا آرام سے بیٹھا ہوگا پولیس ٹیشن میں اس کے اوپر تشدد نہیں کیا جا سکتا وہاں پر پولیس خوش ڈرتی ہے خوف کھاتی ہے دو مذہبی تنظیمیں اڑ گی پولیس کی اسی کی تحصیف پھر ہو جانی ہے وہاں پر ہوا ہے نا اس ملک کے اندر پھر آپ شکوے تو بڑے کرتے ہیں ہندوستان کے بارے میں کشمیر کے بارے میں پھر آپ فلسطین کے بارے میں آپ اس طرح بڑے شکوے کرتے ہیں پہلے اپنے ملک کو تو صاف کریں پہلے اپنے ملک کے اندر ایسے ہونے والے واقعات کی مضمت کریں آئیں نا بیٹھے سڑکوں پر بتائیں کہ یہ بھی ان کا مذہب ہے ان کو پورا حق حاصل ہے اپنی عبادات کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں حاصل ہمیں کوئی ہمارے حدیث میں ہمارے مذہب میں ہمیں اجازت ہی نہیں ہے ہمارے قانون میں میں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی بھی شخص کو جبری طور پر اس کو پکڑے زور زبدستی کریں اس کے ساتھ اس کو اپر قبضہ کریں اس کی جان پر قبضہ کریں اس کی زبان اس کی سوچ پر قبضہ کریں اور کہے کہ تم وہ کرو جو ہمیں پسند ہے وہ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے تو کیا یہ اسلام ہے میں پہلے بھی کہتا ہوں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ سب لوگ اسلام دشمن ہیں ان کی سرپرستی کرنے والے اسلام دشمن ہیں پاکستان کے دشمن ہیں یہ پاکستان کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں یہ اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کشمیریوں کے دشمن ہیں جو کشمیری بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ وہاں پر زیادتی ہوتی ہیں ریپ کے واقعات ہوتے ہیں اسی کے بدلے وہاں پر لیے جاتے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ کل پر سو ترسو ہندوستان میں اس طرح کے دس واقعات ہو جائیں گے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے آپ صرف اور صرف آپ مودی کو آر ایس ایس کو ہندو انتہا پسند تنظیموں کو گالیاں ہی رہیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا آپ لوگ ان کا خیال رکھے آپ لوگ ان کا خیال رکھے اقریت کا خیال رکھے وہ کرسچن ہو وہ آپ مسیحی ہو وہ ہندو ہو وہ کوئی بھی مذہب ہو یہاں پر آپ ان کا خیال رکھے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کا خیال پوری دنیا میں رکھا جائے گا بالخصوص ہندوستان کے اندر کیونکہ وہاں پر ہندو جو ہے مجارٹی میں اسی کروڑ سے اوپر ہے باقی آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان حبشہ زندہ بات